بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر رحمہ سردار نور احمد بنگل زی سے سیاسی و قبائلی رحمہ نوابزادہ میر شاہدین خان شہوانی کا سیاسی شروع کے حال پر ملکات بلوچستان ہائی کوچ کے ٹیپ جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس نظیر احمد لانگو پر مجتمل بینچ ٹک کرونا وائرس کی روپ تھام اور بتاثرہ لوگوں کو فراہم کی جانے والی الازم و معالجے کے سہولیات کے بارے میں سمات کی صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لاغو نے کرونا وائرس کی روپ تھام سے متعلق ویڈیو لنک کانفرنس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے اجلاس کی صدارت کی تفتان سے اچارہ بس عبر مشتمل سات سو ستانمی زائرین کو کوئٹہ روانہ کر دیا گیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہر نائمی کرونا وائرس کے پلاو کو روکنے کے لئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکچر عبدالشید ناصر نے ڈی ایسٹی ہسپتال میں سپری اور سپائی مہم کا آغاز کر دیا سرکاری وسائل کو عوام کے پلاہوں بھلپوت کے لئے خرچ کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈھ کواترہ ہسپتال میں کرونا وائرس کے پلاو کو روکنے کے لئے سپری اور سپری مہم کی نگرانی کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پی پی ایچ آئی کے اردی ایس ایم فرحان کاکر والیریا کنٹرول پروگرام کے فوکل پرسن حاجی محسود خان بھی ان کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا کہ محکمہ سید کا عملہ کرونا وائرس سے نبچنے کے لئے ہما وقت تیار اور الیٹ ہے توٹہ سے آپ کو اپریٹ کریں بلوچستان نواب پارٹی کے سبینے راہنما سردار نور احمد بنگل جائی سے سیاستی اور قبائلی راہنما نوابزادہ میر شادین خان شہوانی کا سیاستی صورتحال پر ملاقات ملاقات میں شہوانی اور بنگل جائی قبیلے کے مختلف قبائلی امائدین موجود تھے اس موقع پر دونوں راہنماوں نے سیاستی مسائل کے سات بلوچستان کے قبائلی امود پر بھی تبادرہ خیال کیا قبائلی رنجشوں کی وجہ سے بلوچستان میں کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کا تدارک کرنے کیلئے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا گلوچستان ہائی پوچ کے چیپ جسٹس جمال خان مندقیل اور جسٹس نظیر احمد لانگول پر مشتمل بینچنے کرونا وائرس کی روک تھا مرمتاثرہ لوگوں کو فراہم کی جانے والے الازر مالجے کی شہولیات کے بارے میں کیس کی سمات کی مزز عدالت کو ایڈوکیٹ جنرل سبائی سیکریٹری صحیح اور ڈیریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں نے تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کرنٹینہ مرافض میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی پراہمی نکلینی بنانے کیلئے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس پر معزز عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سیکریٹری سے ایک بینظیر ہسپتال سی ایم ایچ کوئٹا اور ایسی ہسپتال کوئٹا کی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور ہنگامی صورتحال میں ان ہسپتالوں میں تمام سہولیات کی دفتیابی یقینی بنائے چاہی سے آپ کو اپجیٹ کرے تفتان سے اچھارہ بسوں پر مشتمل سات سو ستانوے زائرین کو کوئٹا روانہ کر دیا گیا زائرین کو کرونا وائرس کے پیش نظر چودہ روز کرنٹینہ میں رکھا تھا زائرین کا زیادہ تر تعلق صوبہ سندھ سے ہے اور زائرین کو کوئٹا سے ان کے شہروں کو روانہ کر دیا جائے گا تفتان بورڈر سے گزشتہ ہفتے بھی انیس سو سے زائر زائرین کو روانہ کر دیا گیا تھا لفتان بورڈر سے مزید سات سو ستانوے زائرین کو کوئٹا روانہ کر دیا گیا صوبہ وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کرونا وائرس کی روپ تھام سے متعلق ویڈیو لنگ کانفرنس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لے لیکن اجلاس کی صدارت کی اجلاس پر صوبہ وزیر داخلہ کو بورڈرز پر کرونا وائرس متعلق اٹھائے گئے اقدامات سے تفصیلن اگاہ کیا گیا اس واقع پر صوبہ وزیر داخلہ بورڈرزستان میرزیا لانگو نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھلاو کے خدشات کے پیش نظر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ذرا سے بھی غفلت سے قیمتی جانوں کے زیاقہ خدشہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس زبن میں بورڈرز پر فول پروف اقدامات اور انتظامات کیے جائیں نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید حبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈار ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز